موسیقی 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 تو ان میں ان کی جو پرفارمنسیں کوئی اتنی خاص نظر نہیں آئی تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا کہ جو کل اب جو ہو رہے ہیں میچ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان اس میں کیا لگتا آپ کو کہا ایکسپیک کر رہے ہیں آپ کیا دیکھنے کا آپ کو ملے گا جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو پچھلی دفعہ انہوں نے گند کیا ہے اس بار بھی یہ وہ ہی کریں گے اور ان پر بہت ہمیں امیدیں ماہ بستا ہیں لیکن یہ ہماری جب بھی ہم ٹی وی بغیرہ ہو جی میں دیکھتا ہی ہماری میں پانی پھیر دیتے ہیں لیکن دیکھیں اگر یہ انسان بن کے کھیلیں تو انشاءاللہ ہم جی سکتے ہیں ہماری ٹیم میں بہت ٹائلنٹ ہے لیکن یہ شیشے بھی سے پیتے ہیں اور یہ ساری مستی مستی ہیں کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ آٹھ 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 گھنٹے اور مطلب یہ میری سمجھ سے دبالاتا رہے ہیں مطلب پورا پاکستان دیکھ رہا ہوتا ہے مطلب پاکستان دیکھ رہے ہیں ہماری ساتھ بھی کر رہی ہے ہماری ساتھ بھی کھیل رہی ہے ہماری ساتھ بھی کھیل رہی ہے آپ کا نام محسن رزا کیانی مجھے بتائیں کہ ابھی کل جو پاکستان اور ساؤت آفریقا کا میچ ہونے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اس میں کیسا پرفارم کرے گا ابھی جو پچھلے میچز ہوئے ہیں اس پہ پاکستان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی صرف ایک میچ پاکستان جیت پایا ہے ابھی ورلڈ کپ میں رہنے کے لیے اس کو اپنے جترے بھی میچزیں تمام جیتے پڑیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کل جو میچ ہونے والا ہے اسے پاکستان کیسی کر کر دی دکھائے گا یقین کریں میں تو پہلے پاکستانیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہماری ٹیم ہے اس کو تو یہ تفارہ ہے خدا کیلئے ان کو اٹھایا جائے تو اسی اگر نہ اٹھا دیں اس نے تو ہمیں تباہ کر دی یہ سرفراز کو پکڑ کے اتنا ماریں اس کا سر کھول دیں اس نے تو ہماری ٹیم کا نام بدنام کر دی یہ تو ایک عذاب تضاب ہے اور اس ایک بندے کو انہیں پوری ٹیم کو پکڑ کے اتنا ماریں مارو مارو اس بندے تھے میری کیے کروں میں خدایس تھے اس بندے ہمیں پوری ٹیم کو ختم کر دیں اس نے تو عذاب ڈالا ہوا ہے خدا کیلئے میں سب سے درخواست کرتا ہوں عمران خان سے بھی درخواست کرتا ہوں اس ٹیم کو اٹھایا جائے ہم تباہ ہو جائیں گے اوکی جی اچھا یہ تو بتائیں اس ٹیم کو اٹھا کے پھر رکھا کس کو جائے نئی ٹیم بنائی جائے نئی ٹیم بنائی جائے کدھر سے اٹھا کے لے کے آتے ہو لے آئے لیکن ان کو اٹھائے جائے یہ لوٹے رہے ہیں انہوں نے ہمیں تباہ کر دی ہے روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے تبدیلی آئی رہے اس نے یہ باتیں کر کر کے ہمیں تباہ کر دی پیچھے دیکھے باسیے لے اگر تجھے نیند آئی ہے تو خدا کیلئے تو ادھر سے چلا جا تو ہم سے مانگ تک ہے ہمیں یہ سچنا یہ سمجھ نہیں آرہی اگر تجھے نیندے کرنی ہے تو تو جا کے اوپر پیزا کھا کے سو جائے کر اس نے تو مار مام مار مام مار مجھے آج کے بعد پاکستان کے ٹیم کا نام نہ لی رہا چھوڑ دے رہا آپ کا نام سجیلا مجھے بتائیں کرکٹ دیکھتی آپ جی جی دیکھتی ہوں لیکن انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو دیکھتی ہوں ورنہ نہیں دیکھتی ہوں آچہ تو کل ویسے جو پاکستان اور ساؤتھ آفریقا کا میچ ہونے والا ہے اس میں آپ کیا دیکھتی ہیں پاکستان کی پرفارمنس کچھ بیتر ہو گیا اس سے پہلے جو میچز میں رہی ہے پاکستان اب تک ہارتا آ رہا ہے صرف ایک میچ پاکستان جیت پایا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کل والے میچ میں پاکستان کی پرفارمنس کیسی ہو گی اس یوزیل ہی ہو گی جیسے پاکستان میچ ہارتا آیا اس دفعہ بھی وہی لگ رہا ہے آپ کو کوئی تھیون بھی نہیں ہے کیونکہ اب اگر پاکستان اچھے سے پرفارم نہیں کرے گا تو ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا اب اگر ورلڈ کپ میں رہنے کے لیے پاکستان کو آگے آنے والے تمام میچز جیتنے پڑے گے تو اگر وہ اچھے سے پرفارم نہیں کرے گا تو وہ تو ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا وہ تو ویسے بھی اس کو باہر ہو جانا چاہیے فاظل میں اپنا بھی ٹائم ویسٹ کتے ہیں ہمارا بھی آپ کا نام سوراب خان سوراب بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2019 ورلڈ کپ چل رہا ہے اور جو ہماری جو پاکستان کی ٹیم ہے اس کے جو پرفارمنسز ہیں جو پچھلے مچ میں جو اتنی کوئی خاص دیکھنے کو نہیں ملے تو آپ جو کل ساؤتھ افرکا کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کا مچ ہے کیا لگتا آپ کو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہماری جو پاکستان کی ٹیم بسکری ایکسپیکٹیشن تو ہر دفع نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پھر ابھی بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ might be they will come back and we will play final and semi-final as well but یہ ہے کہ کہ اپنی سٹیٹیجیز ان کو امپروو کرنی پڑیں گی and secondly ڈیسیزنز سب نے کریٹیسائز کیا کہ کوئن ڈیسیزنز پہ جو انہوں نے ایشو ہوا کہ بیٹنگ کرنی تھی بولنگ اس کو انہوں نے پہلے چیک کرنا ہے کہ کیا تو اس کے بعد وہ اپنی نیچرل گیم کریں اور سیمپل ہی ہے کہ گو فور دا شورٹس آپ کو لگتا ہے کہ ان کے باس ابھی بڑا اچھا موکا یا خود کو اپروو کر سکتے ہیں اور ورلڈ کپ تک پہنچ سکتے ہیں سر موکا پاکستان کے پاس کب نہیں ہوتا یہ بتائیں یہ تو ہے بسر ہاں تو بیسکلی اگر ان کے پاس اپنی نیچرل گیم کریں نوٹ ان انڈر پریشر اگر انڈر پریشر ہیں گے تو وہ ہی ہوگا ہم وان فیفٹی ٹو ہندڈ بھی مشکل سے کریں گے سیکنڈلی ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ بھی انڈر پریشر ہے اس کی بھی کافی گیم بھوری چل رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس سے تو پاکستان کو جیت جانا سا گیا آئی حوپ سو آئی بٹ چانسز ہمیاری جو سائکو بنی ہے لاس سم میچے میں تو یہ ہی ہے کہ ففٹی ففٹی ہے نوٹ شور بٹ بیسٹ آف لگ فر پاکستان تینکی جی تینکی سو میک آپ کا نام سسی اچھا سسی کا کیا میننگ ہے مجھے نہیں باتا اچھا کرکٹ دیکھتی ہیں آپ جی اچھا تو آپ کو پاکستان ٹیم کیسی لگتی ہے اچھی لگتی گیا ابھی جو کل میچ ہونے والا ہے پاکستان اور ساؤتھ آفر آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان ٹیم جیت جائے گی مجھے کنفرم نہیں ہے شاید جیت جائے آپ کیا چاہتی ہو پاکستان جیت جائے جیت جائے لیکن پاکستان کی اب تک اتنی بنا پاکستان نے اچھا نہیں کھیلا اب تک تمام میچز میں تو کل کے میچ میں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اچھا کھیل لے گا شاید کھیل لے جائے آپ دعا کرے ہو پاکستان کے لیے جی ضرور چلو آپ دعا کرو پاکستان جی جائے پھر اللہ کرے گا انشاءاللہ جی جائے گا ٹھیک ہے تینکیو آپ کا نام فیصل شہزاد فیصل بھئی میرا جب سے سوال ہوئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2019 ورلڈ کپ چل رہا ہے اور پاکستان کے جو ابھی تک پریویس جو انہوں نے میچ کھیلے ہیں اس میں کوئی خاص پرفورمنس ان کی نہیں رہی اور اب جیسا کہ کل پاکستان کا میچ ہے ساؤت افریقہ کی ٹیم کے ساتھ ٹھیک ہے تو کیا لگتا آپ کو یا کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ بہتری اس میں دیکھنے کو ملے گی یا کچھ امید دکھائی دیتی ہے سب سے پہلے بی اگر پاکستانی پیٹرٹرزم جو ہوتا اندر حب الوطنی وہ تو ایک ہوپ ہے ہر وقت ہوگی لاسٹ بول تک ہوگی ڈیفینیٹلی کہ ہم جیت جائیں بٹ جو سویشن نظر آرہی ہے اگر پریکٹیکل ہم دیکھیں تو پریویس جتنے بھی ہماری سیریز ہوئی ہیں اسٹریلیا کے ساتھ اور ایک اور ای ٹھنک سو ایڈونٹ نو وہ کون سی کنٹری تھا اس کے ساتھ تو وہ اچھی نہیں تھی وہ ہم بلکل بی ٹو ہیں زیرو سے ہی سیریز پوری کی پوری ایک میچ بھی نہیں جیتے تو اگر پریکٹیکل ہی دیکھا جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آرہا بلکل ہماری ٹیم میں وہ ان کی باڈی لینگویجی نہیں ہے جیسے ہمیں ریسنٹلی انہوں نے پلئے کیا ہے اس میں ہیں تو وہ ان کی ان کی ان کا ان کی وہ تھی نہیں باڈی لینگویجی نہیں بتا رہی تھی وہ کیپر ہمارے کھڑے ہو کے وہ جمائیاں لے رہے تھے اور ویسا ہی ہمارے ملک کے جیسا حال ہے جیسے نواز شریف ملک کو چھوڑ کے گیا ہے اسی طرح کرکٹ کو بھی اللہ ہی حافظ ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس میں اگر امپروومنٹ لے کے آنا چاہیں بہتری لانا چاہیں وہ لاہ تو سکتے ہیں ہمیں جو سننے ملے آپ گراؤنڈ لیالٹیز پہ تو وہ جو سلیکٹرز ہیں یا کیپٹن ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ گراؤنڈز پہ جو دومیسٹک کرکٹ ہے یا جو اے کلاس ہے اس میں بہتری لائیں تو ڈیفنیٹلی گراؤنڈز سے ہو جیسے وکار یونس نے ریزائن دے دیا تھا اسی بات کو دیکھتے ہوئے تو ہماری گراؤنڈز پہ آنا چاہیے جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں ہمارے وشیم اکرم صاحب باتیں کرتے رہتے ہیں ہم ٹی بی پہ اتنی بڑی بڑی باتیں تو آتے کیوں نہیں ہیں اس میں آیا نا وہ رمیز راجہ صاحب ہیں وہ باتیں کمنٹری کرتے رہتے ہیں تو وہ گراؤنڈز پہ آئیں وہ بچوں کو لڑکوں کو جو ہے وہ بوسٹ کریں پوش اپ دیں تب ہی جا کے کچھ ہوگا ادھرویس جو کرنٹ پوزیشن ہے ٹیم کی ان کی کوئی ان کی ایک دوسرے کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگی نہیں ہے وہ لوبیز بنی ہیں سننے میں آیا اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ان کی وہ لوبیز بنی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ پولٹیکس چل رہی ہے ساری کی ساری اور اوپر سے ہمارے کچھ ملک کے حالات ہیں جو ان کی وجہ سے بھی ہوا ہوا ایشوز ہیں لائک ہمارا پرائم نیسٹر چینج ہوا تو پہلے اور تھے ہمارا جو نجم سیٹھی تھے وہ اب یہ مانی صاحب ہے احسان مانی صاحب تو اس وجہ سے بھی جو ہے اپر مینجمنٹ کی چینجز کی وجہ سے بھی ڈسٹربنس ہوئی ہے دوسرا ہمارے جو وہ ملک بھائی ہیں ایکس پلیئر ہمارے وہ ٹونٹی یارز ان کی ٹین کی ایوریج ہے تو بڑے لڑکوں کو سائیڈ پہ کر کے ینگسٹر کو چانس دینا چاہیے دو تین لڑکے اچھے تھے اور دوسرا اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی سکی لائک جیسے انزمام صاحب ہمارے چیف سلیکٹر ان کا ایک بھانجا کے بتیجہ کھیل رہا ہے امام الحق تو ایسا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا آپ کیسے اس کو جج کر پاؤ گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو بہرحال بینگ پاکستانی اللہ تعالی کے لیے ہم آگے دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ٹیم کو کل جیت دے اور آگے آنے والے کسسٹرٹ چاروں میچوں میں اگر ہم جیتیں گے تو ہمارے چانسز ہیں سمی فائنل میں جانے کے لیے بہرحال پریکٹیکلی تو نظر نہیں آرہا گراؤنڈ پر جو بات ہوتے ہیں تینکیو سو میسے کنام اسامہ اسامہ مجھے بتائیں کہ کل پاکستان اور ساؤت آفریقہ کا جو میچ ہونے جا رہے ہیں اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان اچھا پرفارم کر پائے گا یا نہیں کرنا تو چاہیے ویسے ساؤت آفریقہ کو بھی کرنا چاہیے انہوں نے کوئی بھی میچ نہیں جیتا وہ بھی تو زور لگائیں گے پاکستان بھی اپنا زور لگائے گا اپنے چاروں میں جیتنے کے لئے اور اگر ایک بھی انہوں نے لوس کیا تو پھر تو اور زیادہ گالیاں پڑیں گی یہ تو ہے کہ آپ ویسے ہم نے بہت بے گیا پندرہ میچ میں ہم نے بے گیا آگے بھی ہم بے گ کرتے رہیں گے مگر حفیث پروفیسر نے جو ویڈیو شیئر کی تھی اس میں باتیں کی میں نے سنی تھی اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو پانچ دن کا ریسٹ کر لیا اور ہمارے دماغ کے رسٹ کام پہ جائے گا ہم نے بھی تو اموشن اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو ہمارے اموشن کا بھی خیال کرے سارے میں ہم نے کہا تھا کہ سارے میں چھار جاؤ انڈیا سے جیت جاؤ کم از کم تھوڑی سی دو بچت ہو جائے گیا آپ لوگوں کی آپ لوگوں نے ذرہ سی بھی آپ نے ہم کیا کرے ہم تو آپ کو ہر وقت بیک کرتے رہتے ہیں اور جتنا ہم سے ہوتا رہے گا اور ہم نے سنا انگلینڈ میں ایک لڑکے نے سرفراس کو باتیں سنائی ہیں میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آ کے آپ گراؤنڈ میں کھیل لو اور اچھا پسی بتائیں آپ آپ کو کیا پاکستان جیت پائے گا کے نہیں جیتے گا انشاءاللہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر موجود جتے بھی لوگوں سے ہماری بات ہیں ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اب تک کہ تمام میچز میں پاکستان کی پرفارمنس کچھ اچھی نہیں رہی تو آگے جو آنے والے میچز ہیں پاکستان ان میں اب لوگ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان اچھا سے پرفارم کر پائے کیونکہ اب اگر ورلڈ کپ میں پاکستان رہنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اس کو تمام میچز جیتنے پڑیں گے اور باقی جو تمام ٹیم سے ان کو ایک ایک میچ ہارنا پڑے گا تاکہ ان کے جو سکور ہے لیول ہو جائے لیکن اگر پاکستان یہ سب نہیں کرے گا تو پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا لوگوں میں بہت زیادہ ناومیدی اور مایوسی دیکھنے کو ملی ہے لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دعا کریں گے پاکستان اچھے سے پرفارم کر سکے جی شہریار آپ کیا کہیں گے اس بارے میں بلکل انسا ایسا ہی ہے لیکن اسی کے ساتھ میں یہ بلوں گا کہ دیکھیں اگر لوگ اتنے ہائپر ہو رہے ہیں اور جذباتی ہو رہے ہیں اتنے ہمیں کرکٹ کے جالے یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو لہٰذا اسی کے جو ان کے جو رسپونس ہے اس سے ابھی یہی ظاہر ہوتا کہ ان کے دل میں جو ہمارے پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کے لیے بہت محبت ہے وہ اسے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اچھا ہی پرفارم کریں گے تو ناظرین اسے کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں ویجن ٹی وی اور ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویجن بنے آپ کی آواز تو نیچے دیئے گے نمبر پر آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے لیے حاضر ہیں اسے کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی